موسیقی یہ ہے میری ڈیڈ لائن مطلب تم لوگوں کی ڈیڈ لائن پیروپ اچھل کر اسے پارک ہوگے تو رین کر لاؤٹنا پڑے گا اے فون اچھل بوس وہ بھاگ رہے بوس وہ دوڑ رہا ہے ہم بھی اس کو فالو کر رہے بوس اس کو پیچھے کر رہے بوس بھاگ رہے اس کے پیچھے ہیلو موسیقی ہو کہ سر موسیقی 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 اے کارپینٹر پھر سے دروازہ ٹوٹ گیا جلدی آم رحمت کرنے مجھے ایچ اوڈی سے ملنا تھا یہ آرلاڈ کیسے سامنے آ گیا اے 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 سب رکھ کن فیوس ہو جاتے ہیں یہ بولیوڈ نہیں ہے بولیوڈ ہے سٹیل بولیوڈ سر ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے خیر کر لو آپ دروازہ کھول کر آ سکتے تھے تو اسے توڑا کیوں دروازہ کھول سکتے ہو دھکل سکتے ہو ہلا کے کھوٹ کے بند کر کے کھینچ کے لاغ مار کے جیسے چاہے آ سکتا ہوں یہ سب تو معمولی لوگوں کا کام ہے میں ہوں جن سن میرا سٹائل ہی آلکھ ہے ڈیمال ڈیمیل تھے چین پر کس کو جس کو بھی چاہوں تو اپنی سنا سپورٹس کوٹے میں کالیج میں جوائن کر رہا ہوں اگر آپ اس پر سگنیچر کر دیتے تو میرے پاس سگنیچر لینے کے لئے تمہارے پاس بائی سیپ میں نیمام پانچ انچز ہونے چاہیے سائز کا تو پتہ نہیں سر جو کچھ ہے آپ ہی دیکھ لیجی جنر ہے آہاں اورشن نہیں ہے آہاں بہر آپ کے جتنا نہیں ہے سر تھوڑا کم ہی ہے تھوڑا کم نہیں رہے بہت زیادہ کم ہے don't worry ڈی بی بل فس 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 پم پہ گے بس میرے ایک ہی اچھا ہے یہ کیا ہے آپ کی بڑی کو ایک آر ہے don't touch it پھوٹ جائے گا کونسا حصہ دیکھنے والے کی آنکھ اسی لئے تو میں اپنے بڑی کسی کو بھی نہیں دکھاتا پھر بھی اگر تو دیکھنے کی ضد کرے گا تو اوپر دیکھ لے سمجھا مجھے دیکھ لیا فانٹاسٹک سر لیکن ہر تصویر میں ہی ماں تُو کہاں ہے ایسا جو لکھا ہے تو تُو نے دیکھ لیا ہے وہ میری مدر میری جانسن میں جب پائی ویس کا بچہ تھا نا میری جانسن نے اس بی بی جانسن کو میس کر دیا تھا رے اور تب ہی سے سب جیکسن اور ٹائسنوں سے چھکڑا کر کے لڑائی کر کے اس رینج میں مصرز کو ڈیبلپ کر کے جیم سن بن گیا کس مکہ کھیل تو دیکھو مصرز تو خوب آگئے لیکن ماں میری ماں نہیں آئے اگر آپ کی ماں مل جائے تو بیری سیمپل ماں تُو کہاں ہے کو نکال کر باپ کہاں ہے کا بوٹ لگا سر اگر آپ اس رینج میں ہے تو پھر آپ کے پتا جی کس رینج میں رہے ہوں گے یہ بات تو میری ماں کو بھی نہیں پتا ہے سر آپ کے دل نے تو پورے ایشیا کا در بھرا ہوا ہے اور پھر بھی آپ نے اپنی باڈی اتنی مینٹین رکھی ہے ریالی سر ریالی سر ریالی یار گریب سر یہ آواز کھا سی آئی سر مینٹین مینٹ زیادہ ہوگی ہے اور ٹوز ہوگی ہے چل دی سے مجھا آبائے سر 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 اس وائل میں سائن کر دیجئے پلیز سر پلیز سر سر آپ کی بہت مہبانی ہوں گی سر دکان والے نے گھٹیا بولون دے جا جو سے دیکھتا ہوں میں اسے تو کل ہی میں نے کسی اور کو دے دیا ہاں میں اپنے فرینڈ کے گھر پہ بے اینگ اسٹ بن کے رہتی ہوں وہاں پہ ایک رون کھالی ہے ام ان سے پوچھ کے بتاؤں اوکی ایلا ایلو نئے انیشن ہو گیا جی ہاں اے نیکھا تُم لوگوں نے صبح سے ہم مچھلی کی تلاش میں تھے ہمیں دہ ڈالفین مل گئی ہو ہو آپ سے مچھوارے ہو گیا ہاں فرینڈز اس بڑی مچھلی کو سمندر کی اور پارسر کر دیں اے چھوڑا اے 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 یہ سب کیا ہے دیکھئے یہ گناہ ہے مت کیجئے یہ سب کون کروا رہا ہے س لگ لیو ب ت اچ ا شکر اے پتہ تُنے کل رہا کیا کیا کل ہمارے شادی تھی دیدی ویڈی گوڈ تو پھر ٹائم کی ویسٹ کرتے ہو جب پھر فرس ٹائٹ بناوں کو کو شرماؤ مجھاو نا نیکسٹ یہ ہے یہ ہے اور کل تُو نے کیا کیا بچے یہ سب میں نہیں بتا سکتا جی بیٹے بس کر موہ تو کھو لمبو میں نے دو لوگوں کو یوں ہی اوپر بھیج دیا یہ جوک ہے جوک ہے لیکن آپ در گئی نا در کیسا میں کسی سے نہیں در دی میں ڈرنے کی چیز نہیں پیدوانی کی چیز ہوں بیوی دات پہ رہے گئے اسے کہتا ہے گھنڈا گری اے اب تجھے کیا کرنا ہے پتا ہے یہاں جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان میں سے جو بھی سب سے خوبصورت ہے اس کو آئی لبی کہنا ہے پھر داس ہو کے بار لڑکیاں صرف تم سندھ کیاں ہلاو 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 wier ہاں اسوں سے میڈا ہاں لیکن واو ارے 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 تم یہاں کیوں کھڑی ہو مس یونیورس اس دنیا میں کیسی کیسی سندریوں کو دیکھ چکا ہوں لیکن تم کیسی بھیوٹی کو میں نے آج تک نہیں دکھا I love you yes I do love you یہ خوبصورت ہے تمہیں تھوڑی سی بھی اکل ہے خوبصورت میں ہوں تمہیں مجھے I love you کہنا ہوگا ارے شویتا شویتا یہ تو بہت اچھی ہے انہیں چھوڑ دیتے ہیں shut up shut up get out بولو بولو I love you that theory کونسے اینگل سے تو خوبصورت لگ رہی ہے ہاں اگر ایسا ہے تو پروف کر کے بتا اچھا ھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آپ کو کیا ہو گیا کیا بات ہے اچھا یہ بتاؤ اس کی رائے کے کمرے کا کیا ہوا آپ اب تک جس کو پریشان کر رہے تھے نا وہی میری فرینگ ہے کیا کہا وہ شویتا ہاں آپ تو تمہیں روم ملنے سے رہو جو بھی وہ شام کے وقت اس کی پتا سے مل لیجیے گا کمرہ ملے تو بس آپ کی قسمت سنتو کیا ہر سپرایٹ اور دو بھی اے سوریا تو شویتا کو سمجھتا کیا ہے اے ایسا کیا ہو گیا روز 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 ہوں مرد لوگ سینے میں چھپا کے رکھتے ہیں پھول ہے پھول ہے یہ شویتا یہ شویتا اے ابھی تک خیلیس نہیں کی فوکٹ کی اوریکٹی چھوڑ دے اے 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 ایسا ہے تو پھر پینے سے پہلے مجھے نشہ کیوں چڑھ رہا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا نشہ ہوتا ہے اگر اس نے گلے لگا لیا تو کیا ہوگا یا اوپن کر اب یہر مکس کر وہ یہ کیا کر رہی ہے جیفرین عام طور پر لڑکے لوگ دارو پی کر لڑکیوں کو چھیڑ دیں پر آج میں دارو پی کر اس لڑکے کو چھیڑوں گی بچارا اسے کیسا فیل ہوگا اسے بھی ہیپی فیل ہوگا ہیپی روئے گا نہیں اوکے تمہیں اسے چھیڑنا ہوگا تب کیسا فیل کرے گا تب تمہیں بہت ہیپی فیل کروں گی بھارتی سوویرے سات بجے تو گار لے کر ہماری کالنی میں آ جانا سیون او کلوک وہ کالج کے پاس آئے گا فولو ہیم سیون تھٹی چیز نائن او کلوک ہیوی فائٹ کلائمیکس نائن تھٹی وہ سڑک پر گر کر اپنی جان کے لیے رو 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 کر فیک مانگ رہا ہوگا کون ہے کون ہے میرے سامنے آنے والا مرد کون ہے مجھے ہرا کے جیتے والا مرد کون ہے مجھے جیت کے جانے والا مرد کون ہے کون ہے کون ہے میں ہو کل اپنے باپ کے بغل میں دیکھتی رہنا گوڈ مورننگ آل انڈین گوڈز سبح شام میک اپ کرنے والی بی بی تو دیا اچھا ہے اسے ناٹک کرنے کا شوق نہیں دیا شادی کے لائک بڑی لڑکی گھر سے کہیں بھاگنے جائیے ٹینشن تو سب ہی ماں باپ کو ہوتا ہے مگر اس ٹینشن کو مجھ سے دور لے گئے میری بیٹی بہت بھولی بھالی سنسکرطی کا پرتیق ہے وہ what a daughter what a disciplined god نمشکار سر نمستے جی آپ میں شویتا کا کلاس میٹ ہوں اوہ اسے ملنے آئے ہو آجاؤ بیٹھو کیا لوگے بیٹا کافی تھانکیو کول کول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری دھرم پتنی جی ہے ہائی ہائی شادی کے وقت یہ گاؤں کی چھوڑی تھی میں نے کہا تھوڑی موڈرن ہو جائیے پچیس سالوں سے ٹرائی کرتی جا رہی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ گھر میں کوئی میمان یا لڑکا ہے تو سامنے مت آئیے گا میڈم جی کہیں باہر مل جائے تو پہچان میں تھوڑی دکھت ہو سکتی ہے تمہیں ایسا موقع کبھی نہیں ملنے والا چہرے پر یہ چونہ پوتے بینا کہیں بات جاتی ہی نہیں ہے اس کے اصلی چہرے کو شادی کے بعد میں نے دو ہی تین بار دیکھا ہے اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا جھوڑ بول رہا ہے تمہیں یقین نہیں ہے تو ایک بار وہاں دیکھو بیٹا اوہ تری سر آپ کے گھر کے اوپر کا کمرہ کھالی پڑا ہے نا اوہ اچھا وہ تو میری بیٹی ڈیل کرتی ہے بلائی یہ ڈیل کر دیتا ہوں ارے بیٹی بہت اچھا ایکٹنگ کر دیا پتا جی آپ نے ہمیں بولایا پتا جی ہاں بیٹی ہمارے مکان کی اوپر والے کمرے کی کوئی پوچھ تاج کرنے آیا ہے اچھا دیکھ لو بیٹی جو آئے ہیں وہ پوروش ہے یا پھر کوئی مہیلہ ہے پتا جی تجھا تراتا وات اے ڈاٹر جو آئے ہیں وہ دکھنے میں تو پوروشی ہے بیٹی پتا جی میں نے آپ سے کتنی بار پراتران کی ہے پوروشوں کے سامنے مجھے مت بولایا کیجئے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں بہت اے ڈاٹر یہ پوروش تُمہارے سہ پارٹھی ہے بیٹی گھر میں سنسکاری باہر بیماری کیا ہے رہے تجھے کالج سے بھگانے کی سوچ رہی ہوں اور تُو میرے گھر تک پہنچ گیا سوری جی آپ کو ہم گھر نہیں دے سکتے پتا جی میں چلوں میڈم اچھی ریکمینڈیشن کے ساتھ آیا ہوں یہاں پر یہ سب کچھ نہیں چلے گا انہیں بتا دیجئے پتا جی کون ہے کون ہے میرے سامنے آنے والا مرد کون ہے مجھے ہرا کے جیتنے والا مرد کون ہے مجھے جیتنے والا مرد کون ہے کون ہے کون ہے اب کیا ہوا ہی بھگوان دیکھ لیا تھا کیا سب کچھ اس میں ہے پتا جی پتا جی ریکمینڈیشن بھاری ہے چاہتے دیجئے نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے چھوڑ دیجئے اس میں زبردستی کی کیا بات ہے پیار سے ہی دے رہے ہیں پیار پر وشواس کرنے والی فائملی ہے ہماری ہے نا پتا جی ہاں پیٹا چاہتے دیجئے نا پتا جی پیار تو انسانیت کا پرتیق ہے چاہے بھی لیجئے تھانکیو سر تھانکیو اس وقت ہم ممبئی کے ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں یہ ایک ایسا کیس ہے جہاں تین نیایدھیشوں نے فیصلہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے استفادیا ہے ڈرگ مافیا بھیجیندر ورما کے بھاوشکا فیصلہ کرنے کے لیے ابھی نئے نیایدھیش کے روپے شری پردیپ کمار کو نیوبت کیا گیا ہے پولیس کے کڑے بندوبست کے بیچ اب وہ کسی بھی سمیے یہاں پہنچ سکتے ہیں سر آپ اس کیس کے لیے جوٹھے نیایدھیش چونے گئے ہیں کیا آپ بھی ان کے جیسے استفادے دیں گے یا فیصلہ سنائیں گے انڈرورڈ سے تو سبھی ڈرتے ہیں کیا وہ ڈر ایک جج ہونے کی نا دے آپ کو بھی ہوتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا سر 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 میرے پیتا کی جان آپ کیا ہاتھ میں ہے مجھے آنات پتھ ہونے دیجئے سر سر تھوڑا ہم پر رحم کیجئے میرے پیتا جی کو بخش دیجئے سر کلیز آنسووں سے ماں پکھلتی ہے کانون نہیں اب اس کیس کی سنوائی تھتم ہوتی ہے اگلی سیشن میں فیصلہ سنائے جائے گا اب کہاں جا رہے ہیں آجے سر آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ نہیں رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں سر بال کو اس طرح پکڑ کر دیکھو اس طرح پیر رکھ کر پیر اس طرح کیوں رکھنے کا ایسا رکھو تو کیا تکلیف ہے سر بات یہ ہے کہ بال یہاں پکڑو تو نہیں چلے گا ٹرینر کون ہے آپ ہی ہے سر تو پھر تو کیا کوچھ انگ کر رہا ہے یہ مجھ سے کچھ ڈاؤڈ پوچھ رہا تھا تو میں نے سوچا چل تو آگیا بال دے مجھے سر بہت بھاری ہے بال دے مجھے اس لیے تو میں نے کہا تھا سر کی بال بھاری ہے ایٹ چیمپین کے بچے سر بال میرے ہاتھ میں ہے بیٹ کہاں پہ ہے سوری سر سوری سر سر یہ کوئی کرکٹ کا بال نہیں ہے شورٹ پوٹ بیٹے جب ٹرینر جو کہتا ہے تو تم جیسے کو ہسنا چاہیے اتنا کافی ہے سر کچھ زیادہ ہو گیا تھوڑا ایڈٹ کر لو سوری سر دیکھو تم ٹریننگ دو گے تو کہاں تک جائیں کہاں تک ڈسٹرک تک اگر میں ٹریننگ دوں تو ڈسٹرک نیشنل انٹرناشنل اولمپک تک پہنچ سکتے ہیں رجا فانٹاسٹک سر کوئی جنڈیا فائٹ کس کی کس کی تھی میری لگان بھی آپ نے بڑھائی نا سر میرے بولا کیا تجھے ایک چھوٹا سا ڈاؤڈ آیا تو سوچا کلیر کر دوں اوور ایکٹنگ کر رہا ہے سر درد ہوتا ہے سر ماریے مار سامنے آ ابھی اس بول کو اس طرح پکڑو کیسے پکڑنا ہے ایسے رکھے اپنا بھائی آنس سیدھے نیچے میں جاؤ اس طرح یہ بار کھما کر اسے تھا کے کندے پہ رکھنا ہے آ گیا نا تمہیں آ گیا سر اب تم کاؤنٹ کرو سر رہے دی سر وان وان دو تری 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 بول کھا گیا نیچے دکھیے سر نیچے کیا ہوا مار گیا سر آپ نے جب کچھا ایسے کچھا ماری ہے چھپ کرو بار تجھے لئے ماروں گا بٹے بھائی بھائی آو آو جلدی کمان جلدیو جلدیو اٹھو اسے لے جاؤ لے جاؤ اسے سامشان اوی اوی سر آپ ہی نے کہا دانا سر پی ٹی جوک مارے گا تو ہسنا چاہیے اس لئے ہے یہ جوک ہے سر سر پوچھا لگ آپ نے ملک کیا تو اس لئے میں ہسنا ہوں سر سر پوچھا لگ رہا ہے سر تو اس لمبو کی پاور چیمی سر کے پاس ہے یس ہائی ہیلو 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 واو بہت چھئے اس پہ چیمی سر ہیلو ہاں کہو تو ایک کپ کافی ہیلو 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 کچھ بھی نہیں میرا یہ گیس لیڈر باڈی ہے نا کسی نے اسے چھو لیا تو یہ بلاسٹ ہو جائے گی کسی لیگے تم کچھ گفتگو کہہ رہی تھی بولو کچھ بھی نہیں وہ سوریا آج کل بہت ایٹیوٹ دکھانے لگا ہے ایٹیوٹ دکھانے لگا ہے ایٹیوٹ دکھانے لگا ہے ایٹیوٹ دکھانے لگا ہے اس کا سیل فون بہت پسند ہے تمہیں نہیں نہیں اس میں نا میرا ویڈیو بنا کر مجھے بلاک میل کر رہا ہے بلاک میل؟ ہم سر ای میل چھوڑ کے بلاک میل؟ don't worry اس جنسن کا ایک چکڑا پنچ گرے گا ایک کچ گرے گا صرف ایک کچ گرے گا وہ کمینا ہاتھا سیل فون تمہارا ممی کہاں گے اس لنبو کی پینٹ اتارنے کے لیے پیک ریٹی اندر ڈال لوں کمان اولو بنا رہا ہے یہی تیرا سیکرٹ ہے گیا؟ اس کا مطلب تو جنسن نہیں ہے گیسن ہے بھائیو پترا بھائیو پترا تو ہمارے کللز کے سامنے مہدان ہے نا وہاں پہ کشیڈ ہے نا وہاں پہ رہا بیٹا تری بہتہا ہوں Okay, sir Jimson, sir Jimmy, sir Good evening, sir. Good evening everybody. Good evening مجھے لگا آپ نے انسی کے لئے بولایا ہے دیکھئے نا سر کتنا اٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے مینر سی نہیں ہے اس میں تم نے جب بولا تو سنا میں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اے اور تو کے ساتھ لوس لوس پیش نہیں آنے کا میرے ساتھ ڈاریکٹی فائٹ کرنے کا چو کچھ لوس ہوئے نا سر آپ کو سردی ہوئی ہے کیا وکس چاہیے کیا آپ کو یہ سردی نہیں ہے دھوم ٹو دیکھئے کیا دیکھئے سر لیکن رتک کرے تو سٹائل نظر آتی ہے آپ کرے تو فول کومیڈی لگے گا کومیڈی کہا اے اب میں سالینٹلی نہیں رہ سکتا فائٹ بیش شروع کرتا ہوں گلز فالو می گلز یہاں پہ خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایکشن اے 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 اپنا سیل دے سیل کے لیے مار دھار کیوں سر لیچی اے 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 بیٹیو چوک کرنا آئے ہم سٹائل سے کریں گے یہ کوئی ٹیالوکس ہی نہیں ہے ایکشن سی یا فائٹ ضروری ہے کیا سر کوئی شک میں ایک بار کمیٹمنٹ کر دوں تو سوسائیڈ گیارنی بات بول گیا تو گلز ایکشن ہیوی ہو کر اس کے شریر سے کھونوڑ کر آپ سپے پڑے گا اور آپ کے پڑے گندیں ہو جائیں گے پلیس� سلایچ پیس سلایچ پیس Länder ہاں جا 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 ہاں یہ سب دیکھنا پڑے گا ہاں اتنے بڑے تلوار دیکھتے ہیں تیرا بدانا چانا کپ لے لگے گا اور تجھے بکھار آئے گا اور تم مجھے گا سمجھا گیا میں بھی ایک ہتھیار لائے ہوں کہ ہتھیار کہاں 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 بیٹسر پاگل ہوگی پیپر میں لگاؤگے کیا آہاں بلون کھوڑنے کے لیے یا چاند نکالنے کے لیے تلوار چاہیے یا چاند نکالنے کے لیے یہ کافی ہے نا سر آہاں آہ 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 لین 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 شک 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 coalition ڈڑکی سے سب دیکھ لیا تھا آہ بس ایک موکہ دے دیجئے پلیز سر نہیں 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 میری خاتھیر سر بھاڑ 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 کیا سر آب گلز گل 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 وہی respecting خوش آدھا ہونے والا آپ سبب سکرے ہو جاؤ سکرے ہو جاؤ سر مجھے فائد تک نہیں سر سر پلیز فائد کیجوئے سرو ہم آپ کا آنچہ دکھنا چاہتے ہیں سر فائد یار وید 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 سائی پلیز ٹک دیس پکڑوں سے مانی ہاں کاماں کئیسا آسر پہاں گے ویجیندر ورما سنا ہے نشیلی دوائی اور ہتھیاروں کی تذکری کا دندہ کرتا ہے میں اس کے کیس پیپر سٹڈی کر رہا ہوں اس کے کیس کے چلتے تین آدھرنی نیایر ہیشوں نے اپنا اسطیفہ دے دیا مگر میں ڈڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں اس کی سزا اسے ضرور ملے گی یہی بات تبارہ سننے کا من کر رہا ہے ریوائن کر دوں بابا ہاں کیوں بیٹا لائب دیکھ لے دو جس عدالت میں تُو بیٹھتا ہے وہاں ایک فوٹو لگی ہوتی ہے مہاتما کندی کی انہوں نے ایک بات کہی بھلے ہی سو اپرادھی بچائیں لیکن کسی نردوش کو سزا نہیں ہونی چاہیے ہاں جو اپرادھی نہیں ہیں ان کی لسٹ پڑھوا جائے اس کی بیوی اس کا چار بیٹے بھی ہیں ساتھ میں اس کی تو بیٹھ لیا ہے اور ان کے دو پتی بھی یعنی پورے 20 ماسوم لوگ ہیں بچنے والے 100 لوگ نہیں میں اکیلا اور میری خاطر 21 لوگوں کی موت ہو جائے یہ مجھے پسند نہیں کل سومہ 10 بجے تیرا نصیب کیا کہتا ہے یہ میں ابھی سے دیکھتا you decide اب یہ کسی جیمسن یا ٹائسن سے نہیں ڈرے گا اس پار اس شویتہ کے ماسٹر پلان میں وہ سوریا کیسے پھنستا ہے دیکھتے رہو پھر سے فائٹنگ اور چیزنگ شروع کیا یہی پہ مار پڑے گی پتا جی کی دیکھ لینا تو جو بھی چاہے کر لے تیرے ٹوٹل باڈی ریموٹ اب اس کے ہاتھ میں ہے وہ کوئی بھی من پسند چینل لگا کے دیکھتا رہتا ہے اسی لیے آج ہی اسی وقت اس کے سیل فون کو گائب کرنا ہوگا just wait and watch کیسی لگ رہی ہوں ہاں ہیت وان ہیت تیرا کون سو نایا افتار ہے دیکھو ہشفریا پیپاشا اب تھوڑا تیل لے اور میرے بدن پر لگا دیں yes am ready لیکن یہ سب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اب سرا ایک بار میرا ہاتھ پکڑ کر چھیج کے تو دیکھا دیکھا نا this is my plan girls follow me yes ارے اس کا فیس نہیں یار اس کے پینک میں تو دیکھ اوٹی تیجھے ایک لگاؤں گی میں اسی ویسی لڑکی دکھتی ہوں پینک کے جیب میں تو سیل فون ہوتا ہے میں یہ ہی کہہ رہے تھی ایڈیٹ تو یہ بات ہے ٹھیک 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 okay oh کاش چورہ نے میں چلے جاتی کتنا مسا آتا آپ پہ کیا کروں آپ انتظار کر مگر خب دیا گا اس کے جانگے تاک خوٹ 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 مل گیا ہاں مجھے بھی مل گیا ہاں چھوڑ 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 چھو لڑکیاں آتی ہیں تمہارے سپنے میں جو رات ہے وہی تو اس لی آئے تھا پتہ ہی نہیں چلا چوت 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 اوہ یہ میں ہوں تریکی کیا یہ رات میں لپا پوتی کی کیا سب رہت تھی مونلائٹ میں کہیں میرے سکن خراب نہ ہو جائے اس لیے فیس پیک لگایا ہے بیڑا گرک یہ بتائیے اپنے ڈسٹیپلین ڈاکٹر کو اکیلے چھوڑ آئی ہیں کیا اے بھگوان چوروں میں بھی رومیوں ہوا کرتے ہیں جا جاؤ اے تربازہ کیوں بند کیا اب کیا کروگے ایسے کیوں دیکھ رہے ہوں کیوں رے سونے کی چڑھیا میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو تم اوائل بات کر کے آئی ہے بٹن کی کھول رہے ہو تمہیں دسپلینڈ ڈاٹر ہو میرے بات پتا رہا مجھ سے دورا مجھ سے دورا میرے بات پتا رہا چاستی میں بھیوئی ہوئی گرما گرم چلے بھی کی طرح لگ رہی ہو ایسے بہار جاؤ گی تو خطرہ ہے اس لئے کمیز پہنائی ہے جاؤ اے پاکل چھوڑی اس موبائل میں کیمرہ ہی نہیں ہے رکھ دے اسے یہاں پہ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے اب کیا گوڈ نائٹ کہنے والی ہو یا شبھر آتری ہاں سرور کہیں دیکھا ہے میں نے اسے گوڑ 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 یہ وہ ہی تو نہیں ہے نا 2008 انٹرمیڈیٹ ایسی نے آکر مجھے آئی لیو کہا تھا اس کو چپل سے مار کر میری سپنوں کا راجہ کیسا ہوگا یہ میں نے اسے بتایا تھا کوڑیٹی نمبر وان وہ جب مجھے چھوئے میرے دل میں گٹار بچنی چاہے اوہ یار یس 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 کوڑی نمبر دو اسے ہمیشہ میری ساتھ سائے کی طرح رہنا چاہے اوہ 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 مائی گوڑ یہ یہ ہی ہے میرا کی بوئی یس اے گچھنا کھانے والے سور بھی ایسا کام نہیں کٹے بڑی بڑی باتیں کر کے مجھے کرائے پر مکان دیا اب کوئی تیرا جانے والا آیا ہے کہتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے گھر کا سارا سامان باہر پھیک کر کہتا ہے کہ گھر کھالی کر دو میں نے دو بات کیا بول دیا میری بیوی بچوں کو مارا کس طرح مارا ہے زرہ دیکھو ایرہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی کالج فیس کے لیے بکس کے لیے ایک 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 ایڈوانس پر پیسے لیتی تھی مجھے شرم آتی ہے تیرے جیسے لڑکی کی زندگی پر اوپس ہے مگر مچ کے آنسو بہا دیئے چلو بھر پانی میں ڈوم مر میں نے جو تجھے ایڈوانس دیا ہے اور میرا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ پیسہ مجھے ابھی کا ابھی چاہیے ایک ہمتے کا ٹائم دیجئے سارا میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گے واپس کر دوں گے ابھی تو یہ ناٹک بن کر اگلے آدھے گھنٹے کے اندر مجھے میرے پیسے واپس چاہیے نہیں دیا تو تیرے اوپر پولیس کمپلینٹ کر دوں گا بکڑ اسے دے جا اپنا ایگریمنٹ بکڑ اسے یہ رونے دھونے کا ناٹک میرے سامنے مت کر اسی وقت مجھے میرے پیسے چاہیے سن رہی ہے نا تو کتنے دوں یہ دیکھو ایک اور مرد کا بچہ آ گیا کیوں رہے تو دے گا کیا کہا نہیں چھوڑ کتنے لے گا تو ایڈوانس میں دیئے ہوئے دس ہزار اور یہ جو نقصان ہوا نا اس کے بھی دس ہزار پچیس ہزار ہیں ٹرانسپورٹیشن ملا کر لے کر کھسکلے اور کیا چاہیے ارے تجھے پیسے دینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں ارے تُو تو ایش کر سکتی ہے ایش کمپی لالی کے کھلے ایک موقع مل جائے تو بس عورتوں کو رولائے بینا تُوہے چین نہیں ملتا ٹھیک سے سن لے اگر دوبارہ تیری زبان سے کوئی گندے شب نکلے تو تیری زبان کاٹ دوں گا یہ لیجیے بہت بہت شکریہ گھبرائیے مت آج سے آپ کے گھر میں میں رہوں گا نہیں پلیس آپ میرے ماما کے بارے میں نہیں جانتے اور اسے میرے بارے میں کچھ نہیں پتا سوری سر اچانک گھر چھوڑ رہا ہوں اس لئے برا مت مانیے گا برا کیوں مانوں گا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے بیٹا کم سے کم آج کے بعد سے ودیہ چین سے رہ پائے گی بہت ہی بھولی ہے بیچاری سر اسے ایسی کونسی پرابلم ہے اور کیا ہوگی بیٹا جب تک اس کے ماں باپ زندہ تھے اس نے کبھی تکلیفیں نہیں دیکھی دونوں ہی ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں گزر گئے بیٹا انات کی زندگی بھیانک شراب ہوتی ہے شک بھگوان کسی کو اناتنا بنائے پانچ منک دیجے میں سب ساف کر دوں گی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بھگوان کسی کو اناتنا باپ زندگی بول کس سے پوچھ کر یہ سب کیا ہے تُو نے عورت سمجھ کے میں چھپ رہا تو مجھے ڈسنے چلیئے تُو گر میں تعلہ لگا دو نہیں ماما ایسے مد کرو میں کھا جاؤں گی کیا کروں گی کونسا پولیس والا کونسا مرد کا بچہ کونسی عدالت آج تجھے بچاتی ہے میں بھی دیکھ لیتا ہوں کسی مرد میں اگر دم ہے تو آگے آ کے دکھائے ایسے مد کرو ماما ویدیا کا رشتیدار ہونے کے ناتے ایک تو اچھا گن ہوگا تجھ میں اسے تُو نے کہیں پہ چھپا کے رکھا ہے کونسا ہے وہ بول کونسا ہے وہ دس پھنٹروں کو ساتھ لاکر اتنا اوڑنا مت مجھے بینٹ بجا کر شادی کا کھانا کھلانا بھی آتا ہے پنگی بجا کر شمشان میں لٹانا بھی آتا ہے اگر تُو واقعی ایک مرد ہے تو اپنے چہرے کی یہ موسکان اور یہ ہاتھ دونوں کو دو منٹ تک مینٹین کر کے دکھا کسے اول دے رہے تُو مجھ کو تُو زندہ رہے گا تُو ہی بینٹ اور پنگی بجائے گا نا موسیقی بجائے گا نا پورے تس سیکنڈز بچے ہیں کیا کروں تیرا کیا چاہیے تجھے بینٹ بجاؤ یا بونگی بچاؤ آپ کا شکریہ کوئی بات نہیں ارے ارے یہ کیا بیٹا اتنا بڑا گھا ہو گیا رکو بینٹیز نکر آتا ہوں رہنے دیجئے سر زندگی میں میں نے اتنی گلتیاں کی ہے یہ سب تو معمولی سزار ہے سر آپ کے کیس کو میں نے دھیان سے سٹڈی کیا ہے سر اس میں جو بھی لوگ پھولز ہیں سب پتا کر چکا ہوں میں دیکھئے جا سر آپ کے پیٹا جی کے کیس میں گواہی دینے والے تو ہیں فیصلہ دینے والے تو ہیں دس دنوں کے بھیتر تمہارے ڈیڈی کے باہر آنے کی پوری سمبھاؤں نہ ہے اس کے پیٹر اس کا میں نے میسٹر انڈیا کو کسی طرح پکڑ کر تیڈی کو تحفے میں دوں گا بھائی اپنے آدمیوں نے ٹھولنا کیسے یہ فوٹو بھیجیے اے یہ چھپا رسطم یہ ہی کئی ہوگا رہے مومبائی سے لا سکتا سارے ایریا کو چھان مارو اے زوریا تجھے اوپر پھیجنے کا وقت نزدیک آگیا ہے بیٹا اے اے شویتا کیا ہے یہ سب کیا بول رہی ہے تو اس سوریا سے پیار کرتی ہے میرا ڈریم بوئی ہے وہ میرا لائف پارٹنر اے اے یہ کیا ہے یہ کیا سوریا اور پیار محبت کی ریٹ لگائی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے سب کچھ نہیں یار اپنا جو سوریا ہے نا میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں کیا ہوا اے کیا ہوا اس سال کا یہ بیش جوک تھا جوک تھا اے میرا اور سوریا کا پیار نا ایک سنامی کی طرح ہے بہ جائے گا اور وہی آخر آئی لیو کہے تو یہ تو ناممکن ہے تو ٹرائی کر لے دیکھتی جا یہ جردی چگر گیا کیا یہ آنکھ میں سالون کا پانی چلا گیا پانی میں جو کرن تھا اس نے مجھے پکڑ لیا میں مار جاؤں گی اندر آؤ کیا بیٹی اے نی 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 ہماری منش میں بچے آخری پروش ہے اپیتا جی اگر آپ کو کرنٹ لگا دوں رام نام ستیا تو پھر کس کو بھیجو بیٹی کسی بھی پاورفول پروش کو بھیجیے جو کرنٹ سہلے اور دیکھنے میں بجلی کے کھمبے کی طرح ہو وہ الیکٹرک سٹی آفیس میں ہوگا بلا کے لاتا ہوں ارے نی 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 یہی پہ اگل پگل میں کوئی ہوگا پتا جی چلدی کیجئے پتا جی چلدی کیجئے اے بگوان کون ہے وہ ایسا شخص کون ہے اوہ تو یہ بات ہے شہیتا اے بگوان نی 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 آپ مطلب نہ نو پتا جی نو مجھے ایک سٹرانگ پروش یا کوئی بوڈی بیلڈر نہیں جو بھی آئے گا وہ کم سے کم چھے فیٹ کا ہونا چاہیے میں سے ڈیڑھ فیٹ کام ہو بس چلے گا کیا ہاف انج بھی کم نہیں ہونا چاہیے ہاف ممی نی ناٹا پیدا کیوں کیا مجھے اے ری پروبلم آہ 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 کیا سالہ پیتا جی آہ 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 بیٹا تیری ہائٹ کیا ہے بیٹا 6-3 سر بیٹا تو وقت پہ آگیا بیجلی کے خمے میری بیٹی پرلوک سیدھارنے والی ہے چلی جا کے بچ چلے بیٹا آجا چلی آجا سوال سوریا we will go and help آہ 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 مجھ سے ڈیڑھ پیٹ لمبا آئے تو بیجلی کا خمبہ آئے تو گو 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 آہ سوال کا آئیم کمیگ آج دیر آئیم کمیگ کسی بات روم میں ہے دیکھو ترنا نہیں میرے ہوتے ہوئے آپ پیوٹینچنل لے رہے ہیں میری بیٹی کو بچا دیو دیکھ بیٹا جلدی سے میری بیٹی کو بچا لے بیٹا آہ پاپرے کیا ہو گیا بیٹا تمہیں جھٹکا لگا کیا اندر کی پوزیشن بہت خراب ہے میں اندر نہیں جا سکتا کرنٹ اس کے خون سے پھول دے گا بیٹا کچھ بھی کر کے میری بیٹی کو بچا لے بیٹا آہ 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 کرنٹ کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے کیا بیٹا نہیں سر اندر کچھ زیادہ ہی گرمی ہے یہ کیا سر ایک باپ ہو کر بھی مجھے ایسا کام کرنے کو کہتے ہو یہ تو غلط ہے نا سر غلط نہیں بیٹا جان بچانا پونھن ہے میری بیٹی کو بچا کر پونھن کماؤ بیٹا سر 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 چلی 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 پیس کیوں بیٹا میری بیٹی کو بچا لگے نا بیٹا یہ اسے بچا رہا ہے کیا کرنٹ کے جھٹکے لے رہا اندران میریٹ ہو گئے ہے باہر بھی نہیں آیا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا آہ اے بگوان شویتا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا کیا ہوا گیا میری بیٹی کو شویتا شویتا بیٹا شویتا کرنٹ لگنے بڑتو بڑے بڑے پہلوان چیتھ ہو جاتے ہیں میری بیٹی تو پھول سی کومل ہے جیالے مستی مکن برندس تمہارا دلیاں ہمارے دل ہے کیا مطلب اردو مہنا مجھے بھی نہیں پتا ساری گوڈ مارنگ سار گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ ہائی ہاں بولو تو ایک اپ کافی اوکے کہو تو ساتھ میں گفتگو ساری سار آج موڈ نہیں ہے جا ہوا what happened میں کسی سے پیار کرنے لگا ان کی ہسی ان کا فزیک ان کی ہائٹ ہر چیز مجھے ستا رہی ہے definitely لیکن وہ مجھے پیار کرتے ہیں یا نہیں یہ بات مجھے نہیں پتا ضرور 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 کرتا ہے کیا تھا لاب وہ کسی پتا چلے گا ڈائریکٹلی اسی سے پوچھ لو ان کا تو وہ کریں نہیں سکتا میں لڑکی ہوں سار شرماتی ہے don't worry میں تجھے اچھا ایڈیا دیتا ہوں بولینے سار پلیز 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 تمہیں پڑھیا کار لے کار لوں کار لوں میں کہاں سے لاؤں گی no chance don't worry take this my own sweet car try that enjoy it enjoy the driving all yours thank you very much دیں پل کروا پل اتنے پیسے میری پاس کار ہیں سار تم چھنٹا کیوں کرتی لوں take this all money your money keep it with you دیں سارے پیسے ہاں میرا سب کچھ تمہارا ہے اور تمہارا سب کچھ میرا ہے نا کیا مطلب پیسے 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 تم ایک ٹرام کرو اپنے لبر کو گاڑی میں بٹھا کر ساتھ میں ہائیوے میں جاتی رو پیٹول ختم ہونے تک جب تک وہ بندہ کہاں جاری ہو کیوں جاری ہو کر کے نہیں پوچھتا ہے کنٹرم you are you are you are you are you are I love you I love you i love you یسے بول دو اسے ویو آو جب سن سر شویٹا میں کتنے بجے ریڈی ہو جاؤں کیوں سر تیرے ساتھ کار میں آنے کے لیے آپ میری ساتھ کیوں آئیں گے سر شوٹ اپ یار تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا جوک جب سن سر جوک جو سنس اف یومن سٹو گوڈ میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ سوریا ہے آپ نہیں بائی سوپر چوک ویسے میرے کار بھی میری مزا لیکن وہ کرے گا ممی 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 میں کب سے درائیو کر رہی ہوں اور یہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا ویسے مجھے فالتو بولنے کی عادت نہیں ہے اس کا مطلب تمہیں میری ساتھ رہنا پسند ہے نا تمہیں اگر کوئی پروبلم نہ ہو تو مجھے بھی پسند ہے اس کا مطلب مجھے چاہاں نہیں لگے ہو اے بھگوان پیٹرول چلدی کتب کر دو چلدی کتب کر دو پلیس ہاں آتی ہاں سوریا ہاں کہاں جا رہے ہو پوچھے تو تمہیں اگر بتا نہیں ہو تو شویتا کو پوچھ کے دیکھ لو نہیں رہی میں خود آکے بتاتی ہوں اے بھگوان تو اس کے ساتھ ہے کیا نونسنس مجھے بھگوان یہاں اتنی بڑی پروبلم میں ہو اوپر سے یہ نئی پروبلم ووہاو پیٹرول ختم ہو گیا یس برا بر پیٹرول پم کے سامنے پیٹرول ختم ہوا آرڈی پلانڈ تھا تو پیٹرول تو ختم ہو رہی تھا کیا کہا کچھ نہیں کچھ نہیں تم چاہ کر پیٹرول لے کر آو نا پلیس اوکی 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 سوریا اوکی سوریا اوکی 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 سوریا اوکی 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 یہ تو پورا بگلا گئی ہے بھائی بھائی ابھی تو فون کر رہا تھا کہاں گیا وہ گیا یہ شادہ اہاں ادھر آ جلدی کسی نے شادہ کو ٹپکا دیا وہ یہی کی چپا ہوگا اس کو چھوڑنا لہی دھونڈو اسے دھونڈو چلدی دھونڈو اسے سوڑیا سوڑیا I really really love you سوڑیا اور سوڑیا گاڑی نیکالو چلدی سے I really love you love you love you love you love you I love you سوریا I love you Surya I love you Surya I really love you شاداپ کو کسی نے مار دیا بھائی کون تھا بھائی پتا نہیں کس سے مارا اسے بڑی پی ایک بون خون بھی نہیں ہے بھائی مرگی کی طرح سر گھما کر گردم توڑ دیا بھائی یہ کہیں سوریا تو نہیں ہے بھائی وہی یہ ہے وہی یہ ہے ہنڈر پرسنٹ پوائی ہوگا رہے تم زب بائی روکا میں ابھی پہنچتا ہوں ٹھیک ہے بھائی شاستری جی چھے مہینے تک جب میں اندر تھا ہر روز آپ میرے سپنے میں آیا کرتے تھے اس لئے باہر آتے ہیں آپ کا عشیرواد لینے آ گیا ایمانداری سے بتائیے سوریا کا ہمیں نہیں بتا دیا کر کے ہمیں چھوڑ دیجئے صرف ایک صرف ایک چاند بچانے کے لئے توری سنسا کو شمشان بنانا چاہتے ہو تیرے ساتھ یہ آشرم جلے گا یہ بچے جلیں گے تیرے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا جل جائے گی دیکھاؤں کیا دیکھاؤں کیا تجھے اے پیٹرول ڈالو رکھ جاؤ بیٹا کجھے جو پتہ ہے بٹاتا ہوں گوڈ ڈال بین کم آن ایبیر بڑی انجوئے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ڈھون لے ہمیں اس کو ڈھون کر ختم کرنا ہوگا اسے پاتا چل گیا کہ ہم یہاں ہیں تو کوئی بھی نہیں بچے گا دلوک سکیوز می چھی شویتا کون ہے یہ کیا بات ہے خوش بھی نہیں میں نے کہا تم پسند ہو یو ایڈیٹ مجھے تو دونوں چلے گی رازکل لیڈیز اینڈ جنٹل مین کم آن اینڈا پیدھے ام سوری میں نے پہلے ہی کہتا تم سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں میری بات کب سنتی ہے مگر نیوئیر کے لیے نیوئیر وغیرے کچھ نہیں چاہیے گھر چلتے چلتی کروں بچےوز بچے مط�، گئیلاد کوئی ڈیٹا .... ڈیٹا، آ راو ڈیٹا ڈیٹا اینڈا، ڈیٹا، ڈیٹاerecht dads متے یکی بھی پہ offs cute یا درگ بازی ڈیٹا، لڑکے ایم دید آرابا ڈاڈ دید اسی وقت میں بس پہ پوٹو بیچ دو شور دارلنگ بڑی رو بڑی رو ایم خما گاڑی کو خما بھولو بیٹا پاہلہ کانگرئیٹس بولیے ڈیٹ wtf نیندر لیکن بھرے پاس اس کی نازم باڈی بھی ہے گانگریٹس بیٹھا لے کرنا اسے رسیب کرنے کو تیار ہوگا ڈاڈ ہٹ خلندہ خلندہ ایم 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 بھائی بھائی لڑکی بھاگ رہی ہیں پکڑو دے پکڑو یوں پاس گئی نہ تو ہمیں بھاگنا پڑے گا یہ لوگ انسان نہیں جائم کر رہے پلیس پلیس کلو یہاں ہسے پلیس چھو کر دکھاؤ رائے چھو کر دکھا خ Dragons موسیقی 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 سوریا ودیہ آپ کیسی ہے بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے سر جلدے ٹھیک ہو جائے گی اس کے لئے تم بھگوان کا بھیجا وردان ہو بیٹا اگر آج وہ زندہ بچی ہے تو اس کی وجہ صرف تم ہو نہیں سر جیسا آپ نے کہا اس کے لئے میں وردان نہیں ہوں شراب ہوں آج وہ جو کچھ تقریف چھیل رہی ہے اس کی وجہ میں ہوں اس کی آگ سے بہتے ہر بھونت کا کارن بھی میں ہوں اسے خود سے دور رکھنے بلا اس کا اپنا زگا بھائی ہوں میں سر مر گیا سالہ سچمٹ مر گیا پوری کالونی کے لئے کلنگ تھا یہ آج اس گنڈے نگا کے مرنے سے پوری کالونی کو چھٹکارہ مل گیا آج دیپاولی ہے کیا بھائیہ نہیں ویدیا تو پھر سب لوگ فٹا کے کیوں چلا رہے ہیں پاپا مر گئے نا اسی لئے مر گئے تو انہیں رونا چاہیے نا اپنے پاپا انہیں بہت تک کرتے تھے اسی لئے وہ سب ہی خوشیاں منا رہے ہیں باپا 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 چاہاں دیکھ رہا تم لوگ تمہارا باپی ہے آخر کار کتے کی موت مارا گیا نا چلو نکلویں ہاں سے باپا 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 بھائیہ مجھے بڑے زور کی بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھانے کے لئے دلاؤ نا رونا مت میں کچھ جا کے لے کے آتا ہوں آجا آجا بچ گئے اب چین کی نینس ہو سکتے ہیں ماجی میری بہن کو بھوک لگی ہے کھانے کو دیجئے نا راستے میں پڑے کتوں کو دوں گی مگر تمہیں نہیں دوں گی تم لوگ ہو ہی اسی لائک اپنے باپ کی طرح ہمارا کھا کر ہمیں ہی مار دوگے جب تک ان کا باپ زندہ تھا وہ آ کر پریشان کرتا تھا اب یہ آگے چال دیجے بھائی صاحب انکل میری بہن بہت بھوک ہی ہے کھانے کے لئے دیجئے نا باپ نے تو بہت لوٹ لیا اب تو بھی آگے لوٹنے آئے میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں انکل کچھ کہانے کو دیجئے نا اے کتے مچے بھائیہ باپ نے تو گاؤں برباد کر دیا بھائیہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بھائیہ مجھے بھوک نہیں لگی ہے بھائیہ میں کچھ نہیں مانگوں گی تم اتنا پریشان مت ہو بھائیہ چاچا چاچا کیا ہے بھائی چاچا ایک روپیہ دو نا چاچا میری بہن کو بہت بھوک لگی ہے چاچا ابے حرام کور آج تو چاچا چاچا کہہ کے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے کل کو اگر مانا کروں گا تو سیدھے میرا گلہ کٹ دے گا ابے چل جا نہیں چاچا آپ کے سکھائے ہوئے سبق کی قسم چاچا میں گلتی نہیں کروں گا ابے صاحب کاٹے بینا رہ سکتا ہے کیا کتنا بھوکے بینا رہ سکتا ہے یہ کوئی بالمکی کا زمانہ نہیں ہے کنڈے کی اولاد پڑی ہو کے کنڈا ہی بنے گی چاچا چاچا بھائیہ اب کسی سے کچھ مت مانگو بھائیہ ہم کہیں جا کر مر جاتے ہیں بھائیہ جلدی آؤگے نا کھاؤ میری قسم تمہاری قسم میں جلدی آ جاؤں گا چکھو سونا ہے آرے تو اس گنے ناگا کا بیٹا ہے نا آہاں سر کٹھے سے چھرا اس کو اس دن ایک نبالے کے لیے سب کے پاس جا کر کتے کی طرح کھڑا تھا سب نے گنڈے کا بیٹا کہہ کر دودھکار دیا مگر کسی نے بھی روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں دیا دیکھو بیٹی تم ہمارے ساتھ چلو تمہیں اچھا کھانا کپڑے سب کچھ دلاؤں گا سکول بھی بیجوں گا کامیاب بناوں گا تمہیں تمہیں جو بھی چاہیے سب کچھ ملے گا میں کوئی انات نہیں ہوں میرا ایک بڑا بھائی ہے وہ میرے لیے کھانا لانے گیا ہے وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا تمہیں اچھا کھانا کپڑے سب کچھ دلوائیں گے سکول بھی بھیجیں گے وہاں بچوں کے ساتھ تم پڑ سکتی ہو کھیل سکتی ہو آؤگی نا اچھی بچی ہے یہ لو بیٹا یہ لو ما ارے ارے کیا بیٹا دیکھ کے نہیں چل سکتا کیا وہ لوگ کون ہیں سار یہ لوگ انات ہاشرم والے ہیں انات بچوں کو لے جا کر انہیں پالتے ہیں اور پڑھاتے لکھاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں کھلاتے بھی ہیں بیٹا دونوں وہ کھلاتے ہیں پیٹ بھر کھلاتے ہیں اچھے سے پالتے ہیں بہت اچھے سے پالتے ہیں بیٹا میری بات مان لوں بیٹا بھائیہ 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 میرے بھائیہ آگئے میں چلتی ہوں بھائیہ 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 دیکھو نا یہ کہتے ہیں میرا کوئی نہیں ہے مجھے اپنے ساتھ بولا رہے ہیں تم تو میرے بھائیہ ہو نا ان کو بتا دو نا ارے سنو بیٹا یہ لڑکی تمہاری بہن ہے کیا اب کسی سے کچھ مد مانگو بھائیہ ہم کرنی چاہ کر مر چاہتے ہیں تمہیں اچھا کھانا کپڑا سب کچھ دلوائیں گے گنڈا کی اولاد پڑی ہو کے گنڈا ہی بنے گی یہ لڑکی یہ میری بہن نہیں ہے سر اس لڑکی کو تو میں جانتا تک نہیں سر بھائیہ بھائیہ تجھے اکیلی دیکھا اس لئے بات کی اور تب ہی سے بھائیہ بھائیہ لب بلکر میری جان کھا رہے ہیں سر اسے لے جائیے سر پتہ نہیں کون ہے لے جائیے بھائیہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو بھائیہ سچ کا ہونا تو میرے بھائیہ ہونا مجھے در لگ رہا ہے بھائیہ چھوڑ دے تُو کون ہے میں نہیں جانتا لے جائیے بھائیہ 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 موسیقی 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 سوڑی! سوڑی اٹھانے ہوں! سوڑی! 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 تم گاڑی میں بیٹھو! بیٹھ جاؤ اندار! مار ڈالو اس کو! آج آپ کا مینا تم لوگوں کو دکھاتا ہوں! مار ڈالو اس کو! باہر آ جاؤ کون ہو تم? تم ہی سے پوچھ رہی ہوں کون ہو تم? مار ڈالو اس کو پروچکاری شرچ چندر دات دیتا ہوں تیری حمد کی شوٹ ایٹ سائٹ وہ بھی مجھ پہ مجھے کیا کوئی سڑک چھاپ گننا سمجھ رکھا ہے جو اتنی آسانی سے مار کر آئے گا مجھے کوئی گٹر کا کیڑا سمجھا ہے کیا اتنا بڑی آفر دیا تھا کروڑوں میں کھیلتا تو اب لاسٹ آفر دیتا ہوں ریجیکٹ مت کرنا شوٹ ایٹ سائٹ کا کام تو مجھے کرنے دے تو بس آگ بند کر کے نوٹ گنتا جا سمجھ میں آ گیا نا گورمنٹ ریوالور سے تو اپنی چان لے گا منع کیا تو تیرے بیوی بچوں کو میں اپنی ریوالور سے شوٹ کر دوں گا اوکے یہاں چاروں طرف میرے آدمی پھیلے برما کے نمستے بہن جی نمستے جی حلو نام کیا ہے بیٹا ساغر کیا ہوا جی کچھ بھی نہیں سمبھالنا بیٹا ہاتھ پہر مچھلا ڈر ڈر پیدا کر وہی انہیں مار دے گا ٹھھon مجھ پتہ ڈر دے گی کچھ ڈی بولیے سر میرا نام بیجین ورمہ ہے تو ہی اس علاقے کا نیا ایسی بھی ہے نا میں ہی بول رہا ہوں تجھے کیا لکچپی کھلنا اچھا لگتا ہے ان سب میں تو میں پورانا کھلاڑی ہو آپ بولو نا بھائی ایک کام کر چیک پوس پہ ہماری گاڑیوں کو دیکھ کے آن دیکھا کر دیں یہاں پر بڑے بھائی چھوٹے بھائی کئی لوگ ہیں بھائی کوئی بات نہیں اوپر اوپر چیک کر کے چھوڑ دیں اے پرساد ان لاریوں کو اوپر اوپر سے چیک کر کے چھوڑ دیں very good سبھی گاڑیوں کی چیکنگ ہو گئی ہے اوکے one two three four three four کیوں ریاکٹ کرنے کے لئے ٹائم لگا رہا ہے ہم آہ آ گیا بولا بھائی مینے تو سے کیا کہا اور تو نے کیا 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 بھائی وہی تو کیا نا میں نے اوپر اوپر کہا تو اوپر اوپر چیک کیا آپ نے اندر دیکھنے کو کہا ہوتا تو اندر باؤں میں یہ پتا چل جاتا اچھا ٹھیک ہے آپ کے بچے کتنے ہیں ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی اوپر اوپر سے ہی ہو گیا کیا اے اے تُو نے کھل کتنی گھڑیاں بتائی تھی بانچ نا ہاہ 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 لائیو ٹیلکاس صرف تیرے لیے ابھی سب برابر ہوا تیرا مطلب کیا ہے آنکھ مچولی کتھک عرط ناٹ کیام کونگ فو یہ سب اب سے شروع ہو جائیں گے اے اس سے پنگا مطلے مندہ نہیں بچے گا تو سن تھیلنا ہی ہے تو آئندہ بڑوں کا کھل کھلنا یہ بچوں کا کھل میرے ساتھ مت کھلنا کروا تو ٹھیک ٹھیک مجھے سب لوں گندے کا بیٹا گندے کا بیٹا کے اگر بلاتے ہیں کیا آپ میری مدد کریں گے سر بولو بیٹا میں بھی بڑا ہو کر آپ کی طرف پولیس آفیسر بننا چاہتا ہوں سر پہلا موقع ہمیشہ قانون کو دے دو اگر وہ مس ہو جائے تو دوسرا موقع تم خود لو جنگ کی شروعات آپ نے کی تھی اس کا آنٹ میں کروں گا وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اس کا فیملی بیکراؤنڈ کیا ہے اس کی ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے اس کے ساتھ جو بھی رہتا ہے اس کی طاقت اس کی کمزوریاں اس کا پول پائیو ڈیٹا مجھے چاہیے فوراں ڈیڈے اس کا پول پائیو ڈیٹا لے کر آئے پھرے 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 پ آیا آیا ہے تو میرے گیمز اور پلانا بھی تو سمجھتا نہیں ہے بیٹے میرے ساتھ تو گیم کھیل سکتا ہے کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نو فادر نو مدر میری تو کوئی بہنیں بھی نہیں ہیں بیٹا فرنڈز بھی نہیں ہیں لائن مارنے کے لیے کوئی لڑکی بھی نہیں ہے ویسے اگر تو مارنا چاہتا ہے تو ایک کو دھو سکتا ہے اوہ نروہ میرے ساتھ کھیلے گا تو بے موت مارا جائے گا ایسے نہ جانے کتنے پولس والوں کو چلا ڈالا ہے میں چلنے والا نہیں ہو چلانے والا ہوں ہمارے اس بردی کو کھاکی کہتے ہیں جب تک دشمنوں کو کھاک میں نہیں ملاتی تب تک اس کی آگ نہیں مجھتی میں پولس ڈپارٹمنٹ کا سپیشل برینٹ ہوں بیٹا ہے تیرا بہرے میرے بچے بڑا ہی فاسٹ نکلا تو میرا ٹریک ریپورٹ بھی ملا نہیں کیا کتنے انکاؤنٹر کیے ہیں 32 ہندی میں بول 32 50 کے لیے کتنے بچے ہیں 18 18 تُو دو ہوشی آرے یہی کا ہے کیا ہاں بھائی تہری گنتی دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا میں 2 4 6 8 10 12 14 16 18 اور 220 دو دو ایکسٹرا ہے نا یار کیا فرق پڑتا ہے ایک مجھ سے بھیڑنے والا کوئی پولس والا آپ نوکری پر نہیں ہے اور مجھ سے بھیڑنے والے سارے گنڈے آج بھی نوکری کرتے ہیں کیونکہ وہ انتظار کر رہے تیری ارثی کا جو آج ہی نکلے گی گیم کوئی بھی ہو اس میں کون جتے گا اس کا ایک چھوٹا سا ٹینشن تو ہوتا ہی ہے پر یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ اس لیے کہ وینر وہیں ہو نا کم اس بات کا ہے کہ تُو بہت کھٹیا ہار کا سامنا کرنے والا ہے ہائی ہانسن ہائی سویٹھارٹ کن آئی ہاب یور آٹوگراف آٹوگراف کس لیے اپنا پورا بائیو ڈیٹا ہی تجھے دے دوں گا اس بیوکوک کے پاس ایک ڈبا کمپیوٹر ہے اس میں میرا پورا بائیو ڈیٹا ملے گا ٹیک اٹھ اینجوئی ٹینک یو اے لکھے سن اس لڑکی کو میرے سارے ڈیٹیز دے دے آج سے اپنا نیا رشتہ شروع دشمنی کا چلو گیا گھر پہنچنے سے پہلے ختم کر دو کیا بات ہے روڑ کے بیچ میں اتنی ساری لائٹ لگا کے کھڑے ہو اوہ نائٹ میچ ہے کیا بڑا پر گیارہ لوگ آئے ہو بیٹ تو ہے ٹمز بھی ہے یہ سب تو ٹھیک ہے بول ہی نہیں ہے یار بول کس لیے تُو ہے نا کتنا سیریس چہرہ ہے تیرا یہ کومیٹی ضروری ہے کیا چھوٹم کر دو اسے یہ کیا ہے میچ نہ ہی ہے کیا فائٹ ہے ایک منٹ رکھ جا آتا ہوں آتا ہوں ایہ 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 کون ہے رہ ترا کوچ تھوڑا سا بھی ڈیسیپلین نہیں سکھایا کیا تُوچھے ارے یہ کیا دماغ کھا رہا ہے مرا آجا 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 اب میں ریڈیو چال دل بول کو پٹکا زور سے چھٹکا کرو میں نے یہ لئے تیرا پٹکا پیپر 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 چچا چچا ادھر آؤ آنٹھی دیکھو باہر دیکھو آنٹھی آنے دادا باہر نکل کے دیکھو دو دیکھو دو کیا ہوا ہے مزا آ گیا ٹی آپ کی زندگی کو نرک بنایا تھا نا اس ورمانے اسی کے پالتک کتے ہیں یہ اور یہ ہے اس کا کمینا بیٹا اتنے دن جو آپ کے من میں غصہ نفرت بھرا تھا اسے باہر لانے کے لئے آج ایک بڑھیا موقع ہے جو جیسا چاہے مار سکتا ہے ایک دو مر جائے تو ابھی پروانی میں ہوں یہاں کوئی نہیں ہے آپ پیسے کسی کو ان پر گوسہ نہیں ہے آپ کی روٹی کپڑا شانتی آرام عزت سب تو لوٹا ہے انہوں نے گناہ تو انہوں نے کیا ہے بیٹا اگر آج ہم انہیں ماریں گے تو یہ کل پہچان کر ہمیں ماریں گے تب ہم کیا کریں گے بیٹا مجھے پتا ہے ان کمینوں کو دیکھ کر آپ لوگ ڈرتے ہیں آپ بھی ڈرتے ہو اب تو انہیں آرام سے مار سکتے ہو نا سلمہ آپ بیٹھئے بھائی جان مجھے ٹھیک سے دیکھ لے کتے میں ہی تجھے مار رہی ہوں مجھے ٹھیک آئندہ ان کے چہرے بھی آپ کے گھریاں کالونی کے سامنے نظر آئے تو چیر کے پھیک دوں گا ساری سوری ویدیہ ہی نہیں اسے گودھ لینے والے لوگوں نے بھی فون نہیں کیا ہر سال اپنے جنب دن پر وہ مجھے ضرور فون کیا کرتی تھی اب اس بار فون نہیں آیا ہے اس کا مطلب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تجھے بھول جائے گی عورتیں چاہے مائکے کو بھول جائے پر بھائی کو کبھی نہیں بھولا سکتی لیکن تیری بہن تجھے شاید بھول گئی بیٹھا ایک پولیس آفیسر ہونے کے نتے نہ جانے کتنے اپرادھیوں کا پتہ لگایا ہوگا میں نے ایک ہی کوک سے چنم لینے بھائی اپنی سگی بہن کو ہی نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں دیکھتے ہیں سمیہ بھی میرا کب تک اپنی بھی ہان لیتا ہے کس نے کیا یہ سام ملے اس کے سامنے آنے سے خود کو شیر سمجھنے لگتے ہو تم لوگ تمہارے من سے ڈر کو نکال کر لیڈر بنانے کی جس نے کوشش کی ہے میں اس کی جان لنے لوں گا لیکنہ میرا بیٹا میری جان ہے وہ مجھے چاہیے اور تم اس کو مجھ سے چیننا چاہتے ہو تمہاری جان نہیں تمہاری روزی روٹی چھین لوں گا تو اپنے آپ مچا گئے اے رجیسٹار سر یہاں کیا دکان ہر ایک بھر ایک 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 اپنا سمین پوری کولونی میرے نام پہ رجیسٹار کرو اب یہ پوری کولونی آپ کی ہے سر سب اندر رکھ دو یہ دیپر انکل نے آپ کے لئے بھیجا ہے اسے بھی اندر رکھ دو ٹھیکا بھائی سر یہ کھاکزات اور دستخط بیکار ہیں سر ان لوگوں نے پہلے ہی اس جگہ کو کسی اور کے نام لگ دیا ہے سر کیا وہ بھی نان بیلیبل پاور اور سٹانی کے ساتھ سر اے یہ سب تیرا کیا دھارا ہے نا بھول بٹھے جی ہاں صاحب پیدائشی ڈر پوک لوگ ہیں ہم جو بھی لات مارتا ہے اس کی پیر پکڑ لیتے ہیں جو بھی گوزا مارتا ہے اسی کی جائے کرتے ہیں اتنے سارے لوگوں کو مار پیٹ کر ان کے دستخط کروا لیے تم نے لیکن اس آدمی کے اس آدمی کے دستخط لینے کی ہمت ہے تجھ میں کیا اتنی طاقت تیرے اندر ہے تیرا باپ کون ہے یہ بات سچ میں تیری ماں ہی تجھے بتا سکتی ہے اگر تُو تیرے باپ کی سچی اولاد ہے تو ہمارے ساتھ کیوں دادہ گری کرتا ہے جا کر اس کے دستخط لے اتنا ساتھا جب سے زندگی میں بھولا کیا ہے پورا کیا ہے یہ سب سیکھ کر اتنا لمبا ہو گیا ہو لیکن ایک بات کبھی نہیں سیکھا ڈرنا کیا چیز ہے یہ کیسا ہوتا یہ تجھے دیکھ کہ یہ سارے لوگ ڈر جاتے ہیں مجھے بس ایک ہی بار ڈر آ کے دیکھا just for an experience please تُو پیجھے کیوں اٹھ رہا ہے ڈر آئے گا نہیں کیا بولنا تیری بندوق ہے یہ لے اس میں جتنے بھی بولٹ سے سارے شریف میں اُتار دے یہ ناکھوں میں تب بھی تجھے ڈر نظر نہیں آئے گا اے اے دو دن کے اندر میں تیرا ٹرانسفر کروا دوں گا ہاہہہہہہ muni ے ڈر نا مت دیٹا ٹرانسفر کروایے گا لیکن کہا سرکاری سکھا ہے یہ سیز کرتا ہے سیل نہیں کرواتا ٹرانسفر آرڈر تو ہمیشہ اپنی جیب میں لے کر گھومłosاؤン میں تُو جہاں بھی ہے تیرے ساتھ آکے پریوار چلانے کے لیے نہ ہی تُو میری وائف ہے اور نہ ہی اہ تیس مار کھائے کیا تُو تجھے گھڑ بائی کہنے سے پہلے ڈر کیا ہوتا ہے یہ میں تجھے دیکھاؤں اب تو میں ہے سکس ہنڈر سیکنڈز تُو نہیں سمجھا نا صرف دس ہی منٹ میں تیری کہانی ختم اے ٹرائمار گاڑی نکال اے چلو گاڑی نکالو گاڑی نکالو جلدی ڈر آرہا ہے مجھے ڈر آنے چلا ہے وہ وہ بھی دس منٹ کے اندر کیسے ڈر آئے گا بھائی جی بھوٹ پریسے ڈریں گے آپ بچے ہیں کیا بھائی تو بول رہا ہوں کیسے ڈر آئے گا ہاں ڈیڈ ہلو اچھے تُو اسپطال میں ہی ہے نا کون کہتا ہے میں تو ایک پب میں پنگ پونگ کھل رہا ہوں تو اس سے پب جانے کے لیے کس نے کہا یہ سب کیا ڈیڈ گھنٹے بھر پہلے میری حالہ دیکھ کر ابھی بھی پوچھتے ہو کہ کہا ہوں میں میں پیار سے بات کر رہا ہوں تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے تیری تیویت کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا کیا ہوا ڈیڈ آپ کچھ ٹینشن میں لگ رہے ہیں ٹینشن نو 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 ٹینشن میں کچھ نہیں ہے تم فون رکھو فون رکھو ہم اے نمک حرام تجھ جیسا پیمیلی کو کٹنیپ کر کے ٹھیک مانگنے پڑا تھرڑ گریٹ کا کنڈا دائیوب ہے میری ہر بات سٹریٹ پورورڈ ہوتی ہے ویسے میں نے تجھے اس لئے فون کیا ہے کیونکہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس صرف پانچ میریٹ ہے اے کیا آدمی آئی ہے مجھے ہی ٹائم بتا رہا ہے اے تیرا پسینہ کے چھوٹ رہا ہے وہ آپ کے پسینے کو دیکھ کر رہا ہے نینیپ آچھا یہ ٹر کیسے شروع ہوتا ہے بھائی جب ایسی حالت ہوتی ہے تو اسے ڈر ہی بولتے ہیں بھائی ایسا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی بچے بچے یہ کیا ہے ٹائم ٹائم بول کے ٹینشن مت پڑھاؤ آگے بچر کی دبا چڑھے کریں بھائی گلاس اٹھاؤ گلاس اٹھاؤ دکھائے نہیں دیرا بھائی کاری روک دو بھائی بھائی ہمیں کوئی ڈر آدھنے کے لئے بچوں کی طرح کاس طور کر بھاگیا بھائی مرنے سے پہلے ارثی کے ڈھول کی آواز سننے والا پہلا شخص تو ہی ہے بیٹا دیکھا نا ڈر کیا چیز ہوتی ہے اترنے کے بعد بھی نہیں پتا چلا کیا تیرے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں گسائی تھی بے اوکوف ایک نننی سی سوئی بس پارہ گھنٹ پہ وہ تیرے پورے بدل میں پھیل جائے گا اس کے بعد تُو تو گیا بیٹا یہ کیا بولا ہے اگر میری بات مانے گا تو میں تجھے بچا سکتا ہوں مر جاؤں گا لیکن تیری بات نہیں مانوں گا اسے کہتا ہے بڑھیا مزاک اے نکھے سن نہیں مانے گا تو مرے گارے کیا کرنا ہے بول یہ تو میں نیکسٹ میٹنگ میں ہی بتاؤں گا بائی ہلو بائی کہا جانا ہے آپ کو ہاں سمچان جانا ہے چلنا چلدی اسپطال جانا ہے اے 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 ایک دوسرے کا چہرہ کیا دیکھ رہا ہوں مجھے دیکھو کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے بلیٹ بلیٹ ٹیسٹ کرنے اوپر جائیے میڈم بلیٹ ٹیسٹ کروں بلیٹ ٹیسٹ کیوں میری آئی سن پلیس کیوں میری آیا جائیے ہاں ہاں کیوں کو تو ابھی خیتم کرنا کیوں خیتم آپ ٹیسٹ کروں اے کیا گھٹیاست بتا لائیے ایک پلیڈ رپورٹ دینے میں اتنا ٹائم کم آن قویق فارس فارس ٹائم ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو پوزیٹیو پوزیٹیو بیڈ ہوتا ہے کیا باقواست کر رہا ہے تو آپ کو کبھی کبار خاسی آتی ہے کبھی کبار تو خاسی آتی ہے خاسی کے بعد یہاں پر درد ہوتا ہے پلاہ تو ہر جگہ درد ہو رہا ہے یہ بتاؤ تمہاری بہت فاسٹ لائیف ہے ہاں بھائی فاسٹ لائیف ہے دیکھو تمہیں ایک ایڈوائز دیتا ہوں چاہو تو ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ ایک ہی تھالی میں کھانا کھاؤ چاہو تو ایک ہی سابون یوز کرو ان میں سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کروڑوں روپے کماتے ہو محض ایک روپے خرچہ کر کے ایک ہی نہیں کھری سکتے کیا باقواست کر رہا ہے تو میں ہوں ڈاکٹر آروگیا ایڈ سوائیرنیس آفیسر میرا موہ کیا دے کر رہا ہو ہٹاو اس کو یہاں سے ہٹاو سر ورما جی آپ ہے کیا ہاں 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 میں ہوں ڈاکٹر اندر بلا رہے ہیں ڈاکٹر کرشن مورتی ای بی بی ایس بھولیے شاستری جی ڈاکٹر 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 سا جلدی میری بلند ریپورٹ دیکھ کر ریزلٹ بتائیے ڈاکٹر شاستری جی یہاں پر دوسرے پیشنٹ آ چکے آپ کا لائیے گا ڈاکٹر ساپ مجھے گھر پہ جا کے کوئی پہاڑ وار نہیں گرانا ہے یہی رو ہوں گا آپ کے ساتھ ڈاکٹر وہ تو سبھی کو معلوم ہے ڈاکٹر ڈاکٹر جلدی بتائیے نا پلیز آپ کا نام کیا ہے آہاں ویجیندرو برما بائی دو بے میرا نام ہے کشنا مورتی بگل میں ایم بی بی ایس بی میری ہوبیز ہیں سٹائیم کلیکٹ کرنا پین اور فرنس سینیما دیکھنا کبھی کبھار ان کے جیسے پیشنٹس کو ٹریٹ کر لیتا یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو ریپورٹ دیکھو نا پلیز دیکھئے کسی مریض سے پیار نہ کرنے والا ڈاکٹر بھی تو ایک مریض ہی ہے نا یہ بات میں نے گنی بھائی ایم بی بی سمی چپ دیکھ کسی کا ہوگا آپ نے گنی بھائی می بی ایس نہیں بھائی ایم بی بی ایس جل دی بتاؤ میری ریپورٹ دیکھ کر کیا پتا چلا ارے آپ اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہیں فرما ساپ ریپورٹ آ چکی ہے ریپورٹ میں کیا لکھا بتاؤ نا اے بٹلے ایس ہی بڑھانے کو بول جائے اے جاؤ یہاں کھڑے ہو کے بھوک کر دیکھ رہا جانا ہائٹ ہے 5.11 ہاں میری ہے میری بلڑ گروپ ہے او پوزیٹی شاستری جی سامنے والے کے ہاتھ میں گن ہے مشانہ آپ کی طرف ہے اس طرف گھما لیجی ریچلڈ بتاتا ہے کی نہیں اس کو نا ذرا اندر رکھ لیجیے سر آدھے گھنٹے سے ہمارے 25 ڈاکٹرز کی ٹیم نے بیٹھ کے یہ ڈیسائید کیا ہے کہ آپ کے شریر میں ہیوی پوائزن انجیٹ کیا گیا ہے یہ سب پتا ہے آگے کیا کرنا ہے وہ بتاؤ کیا نہیں کرنا چاہیے پہلے یہ تو جان لو اس طرح سے گصہ نہیں کرنے کا ہاتھ ماتے پہ نہیں ٹھوکنے کا اس طرح ٹیبل بھی نہیں توڑنے کا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے وہ بتاؤ سیمپل میٹر ہے اینٹی ڈوز دے دیا تو ٹھیک ہو جاؤگے بس اتنا سا تو جلدی دے دو مجھے جلدی دو ہری اتنا ارجینٹ کیا ہے سن بٹ لے پکڑ لے اس کو اے اس کو نہیں رے زہر دینے والے کو کومبینیشن پتا چلنے کے بعد ہی اینٹی ڈوز دوں گا نا وہ نہیں بتائے گا ڈاکٹر اگر یہ نہیں پتا چلا تو بھائی ساپ گیارہ گھنٹے کے اندر خدا پر اس نے تو بارہ گھنٹے کہا تھا ڈاکٹر ایک گھنٹہ تو یہیں بیٹ گیا ہاں وہ تو ہے مجھے بجانے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیا ضرور ہے ہے نا ہر گھنٹے دو سو ایمیل خون آپ کی باڈی میں خراب ہوتا جائے گا سو ہر گھنٹے فریش بلڈ انجیکٹ کرتے رہو گے نو پرابلم آپ زندہ رہ جاؤ گے ورنہ جانا پڑے گا آئی سی یو میں ڈاکٹر ساپ اتنی جلدی او پازیٹیو گروپ کا بلڈ میں کہاں سے لے کر آؤں گا سر جی میرا بھی یہی گروپ ہے یہ کمیری لوگ کچھ اس طرح گھور کیوں رہے ہیں پاپرے پاپرے بھگو شاستری جی ہاں بھگوان آپ کو نسوں کی کمزوری کے ساتھ ایک اور کمزوری بھی ہے وہ کیا گرو جی ٹنگ ویقنیس مطلب زبان کی بلڈ گروپ ایک ہی ہے یہ کہہ کر اچھل رہے تھے نا آپ پتا چل رہا ہوگا مجھے چکر آ رہے ہیں ڈاکٹر جلدی سے بلڈ چڑھاؤنا ارے چڑھاتا ہوں نا ارے سنو بھائی شاستری جی کے موں میں پائپ گھوسا کر گیپ کے بینہ جوس ڈالتے رہے ہیں سر اب ایک گھنٹے میں ایک بوٹل لگی ہاں سر ہیلو وہاں پر ایک ایڈیٹ ہوگا اس کو سارا فون دینا ایڈیٹ کون میرا ہوگا میرا ہوگا لیکن آپ کا نام تو وزد ربرما ایہ بولنا بولنا کیا کرنا مجھے جلدی بول اے تُو نے لوگوں سے جتنے بھی پیسے لٹے ہیں اور ان کے سارے پروپرٹی ڈاکٹی منٹس لے کر اگلے ایک گھنٹے میں رامنگر کولونی پہنچ جا رامنگر کولونی وہ بھی ایک گھنٹے میں تُجھے ٹائم دینے کا مجھے بھی من کرتا ہے مگر کیا کرو تیرے پاس اتنا ٹائم بھی تو نہیں ہے نا بے وکوف وہاں کے کیا کرنا ہوگا یہ تو بتاؤ بریکنگ نیوز بریک کے بار ارے کہاں ہے وہ کب تک انتظار کریں گے کہاں پھس گیا ایک گھنٹوں کے بیچ میں پتہ نہیں میرا کیا ہونے والا ہے اے ایڈیٹ اے کیا ہوا ایک سگرٹ پینے سے انسان کی زندگی پانچ منٹ کم ہوتی ہے ارہ تُو کب سے پی رہا ہے پتہ ہے ایک گھنٹے سے اور جلدی مرے کتھو اے تیری تو ہٹو یہاں سے بہت اچھا ہوا صبح سے ہی بڑھ بڑھ کر رہا تھا سر بہت بہت شکریہ سر ہلو اس کتے کے پلے کو فون دے کتے کے پلے کو کتا کا پلہ کون ہے بھائی یہاں اے یہ میں ہوں لا دے اے ایڈیٹ سی اے کتا کا پلہ اچھا ہے تو یہی رکھ لے اے تُنہا مجھے یہاں کا بلائے گھر کا نمبر 120 وہاں پر ایک بزرگ آدمی رہتے ہیں تو ان کا سارا پیسہ اور ان کے گھر کے ڈاکومنٹس دے دے وہ اس لیے کیونکہ تیرا لینڈ مافیا شروع ہوا تھا انہی کا پیسہ کھانے کے بعد اور سب انہیں دے کر ان سے ہاتھ جوڑ کے مافی مانگ لینا اے پیسے لے کر چلو آہ بھارت تُویا صاحب نمسکتہ تُویاں واپس کیوں آیا ہے اے سب نیچے رکھ دو آپ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے یہ رہی آپ کے پورے پیسے صاحب اور یہ پکڑ یہ گھر کے کاغزات گھر کے کاغزات بھاکوان سب میرے گھر کے کاغزات ہیں سو سال جیئے کا پیٹا دوسرہ یہ کتے کا پلہ صرف نو گھٹنے کا مہمان ہے اے کیا رہے تو چلا آپ کا فون ہے آپ کا فون ہے آگیا فون 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 بھائی صاحب چیرا بازار میں آ جاؤں کیا اچھا وسند نگر میں سر وسند نگر میں چلیے سارا سیٹ اپ وہاں پہ رہی ہے چلی کیجئے چلیے ہاں صاحب اب بھوری بازار آنا ہے کیا ساتھ میں شنی مندر چلے چلیں گے میں وہاں کبھی نہیں گیا اب یہ تیری تو لا فون ادھر دے ایسے تلپا تلپا کر ماننے سے اچھا ہے ایک بار میں مان دے میری مانی ہے تو یہ ایڈیا اچھا ہے ایک ہی بار میں پر لو آپ دھیان سے سن ابلا شرم میں جا کر تھوڑے سے پیسے وہاں پر بھی دے دے شاسری جی کہاں تلے گئے آپ شاسری جی میں نے آپ کے اور آشرم کے ساتھ بہت انیائی کیا شاسری جی شاسری جی بچوں کے ساتھ بھی بہت انیائی کیا اے پیر چھونا یہ سب کیا ہو رہا ہے ارے دیکھ کے آ رہے ہو پیسے رکھو پیسے رکھو باپرے ڈاکٹر صاحب خون نکل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہاں سے آ رہا ہے کیا اے ویری گوڈ ویری گوڈ تو صرف ناک سے بہے گا بعد میں سارے چھے دو میں سے نگلے گا بینڈیڈ ہے کیا ڈاکٹر صاحب میرا گھر یہی پاس میں جا کے لے آؤں کیا پکا ہوگے نا باپ کے قسم واپس آ جاؤں کوئی بھی لوس ٹیکنیک استعمال مت کرنا پہلے سارا خون اتر تو جانے دو بوتل سے نا جی نہیں آپ کی باڈی سے آپ کوئی بھول رہے ہیں یہی نا باپرے مجھے چکر آ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا پر کب پرانہ نکلنے کے پاس ڈاکٹر میں اسے پی پی کے مر جاؤں گا ڈاکٹر جی آخ آخ کا مرنے سے تو پیتی پیتے مرنا بہتر ہے نا یعنی کہ مرنا گیرینٹی دیکھیا ویسے تم دونوں کے بیچ میں زیادہ گیپ نہیں ہوگا صرف دو مینٹ کانترال ہوگا اے ہلو ابھی تو پولیس اکیڈمی میں پہنچ پولیس اکیڈمی پولیس والوں کو تُو پہلے سے پیار کرتا ہے نا ان کو بھی چار پاس سہلے دے دیں پولیس اکیڈمی چلو جلدی چلو ہاں سب پلیز بتائیے سر تم لوگ وزندر ورما کے بھائی کو دھککہ دے رہے ہو سسپینٹ کر دوں گا تو کونسا ورما کا بھائی ہے تو نہیں تو کیا خون دیا تو خون کا رشتہ تو ہوگا بڑا بھائی تو چھنا بھائی بس کھاڑی کا تم خوا پچھو 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 سب لوگ ذرا پگل میں ہٹ جائیے ہٹ جائیے آپ سے تین گھنڈے کے بعد آپ سب آ کر ان کی دیڈ باڈی کی فوٹو لے سکتے یہ سب تو ٹھیک ہے پر آپ اچانک دان دھرم کیوں کرنے لگے سر آپ میرے رہتی ہو اتنا چینشن کیوں لے رہے بھگوان ایسا کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کس نے کہا ہے بھگوان 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 دیکھیں دیکھیں carrot is a diamond and it is also scratch any stone شاستری جی پریسوانوں کے جانے تک وہ pipe اپنے موں میں رکھئے سر آپ پولیٹک میں آ رہے گا وہ کیوں اتنا ٹائم نہیں ہے ان کا election ہو چکا 12 گھنٹے سے کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور 3 گھنٹے کے بعد آپ سبھی پھول مالا پینے سکتے مگر سر آپ تو no more questions آپ کا نام کیا ہے ممتاز سر کیمرمن ممتاز کے ساتھ ڈاکٹر کرشن مورتی MBBS FRCS and also عدیش شاستری شب لکشمی کپتی دے نسوں کی کمزوری والا ذرا مو بند کیجئے سر ڈاکٹر اور کوئی طریقہ نہیں ہے کب سے بجرہ اٹھائیو نا ہلو اب سیدھے سینٹ میری سکول کے پاس آجا وہاں پہ ACP شرط چندرہ کی فیملی موجود ہے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مم لیں ٹھیک ہے ماجی 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 مجھے معاف کر دیجئے ماجی آپ کی سالت کا میں ہی سمیدار ہوں دیکھ بیٹا تو ہی سمجھا نا ان سے کہو نا کیوں مجھے معاف کر دے سمجھا نا بیٹا میری دادی سچی کہتی تھی کہ کوئی بھی شما بھجنے سے پہلے بہت پھل پھڑاتی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے آپ کو دیکھ کر پتا چل گیا مجھے آج جانے سے پہلے نہ جانے کتنے لوگوں کو نیا جیون دیکھے جا رہے ہو تم نہ رکھ میں نہیں جاؤگے ڈاکٹر صاحب میں تم کو اٹھوا لوں گا ذرا پہلے اپنا بایا ہاتھ تو اٹھا کے دکھاؤ دیکھ لیا نا ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا اور مجھے اٹھانے کی باتیں کرتے وڈا فون ایر ٹل سپائز آئیڈیا جیٹ ایر ویز انڈیان ائر لائنز اور ڈاکو مو ان سب میں وہ کس میں فون کرے گا کسی کو کیا پتا دیکھیں آپ کے چمچو کو آپ سے ذرا بھی پیار نہیں ہے آپ کس طرح مارنے والے ہیں یہ بات بہت آس لگا کر دیکھ رہے ہیں یہ سارے احسان فرامور اے لکھ جاؤ یار اے موچھ دیکھے چلو یہی بھی مو سی لیا گھر ہے اے شاسری اے لکھو یار جوٹ میں کھڑے رہ کر کس طرح پریشان ہو رہے ہوں جاں کے جوز پیو جوز کمار نہاں یہ تھا بھے ابے ٹوالٹ کیا تھا اے بابرے چپل اے وہ پائپ میرے ہاتھ میں دے ادھر دے ہلو میرا ہے کیا نائی میری میسیلز بولو مینکشی گھر پر سار آپ کو انجیکشن کتنی دیر پہلے ملا تھا گیارہ گھنٹے ہو گئے ایک گھنٹے میں پہنچا ہو گا اے ایک گھنٹے کے اندر سارے پراؤں ختم جائیں گے ان کے جانے کے بعد ارے ان سے مجھے کیا مطلب ہے تمہارے باعت تمہاری بی بی بھی یہی بولیں گے آپ مریں گے ساری نرس یہی بولیں گے مجھ سے پنیا جنی آیا ہے ہلو تمہاری بی 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 کا ہے نائی سر آپ کے بھگوان بات کیجئے سر اب آگے کیا کرنا ہے جلدی سے بتا میرے باپ اب آگے میں تجھے بلکل ٹیشن نہیں دینا چاہتا تیرے لیے ضروری وہ ڈالرز کولینی کی پاس ایک پارکنگ لٹ ڈالرز کولینی پارکنگ گے ریا کارڈی نمبر کے اے زیرو ون اے جی ون ٹو فائی فور اے جلدی چلو جلدی چلو یہ کیا بھائی باجو میں رہ کر مجھے ہی فون کر دیا اے فون ہے ہلو ایڈیٹ ڈاگ بی بی آفشیر شاستری عدید شاستری شاستری اے شاستری کہاں گیا وہ شاستری کہاں گیا وہ چلنے کی جلدی میں یہ سیپ ہو گیا سر اس کو میں کمزور سمجھتا تھا یہ تو بہت دی سر کہاں چھپائے بھی تُو بتا بھی دوں گتو بھی تُو مجھے ڈھونڈ نہیں پائے گا مرگی کے بچے آج سے میری زندگی میں ایک نیا گانا بجانا کہاں ہے کہاں ہے ہاں اے 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 کہاں چلا گیا جب تک یہ گاڑی کا نمبر ڈھونڈے گا یہیں پہ اس کی کانی ختم ہو جائے اے اے گاڑی ملے گا نمبر ڈھونڈ اے جانسے دیں گو خسر رہے ہیں اے 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 دیماغ میں تھوڑی بھی اککل نہیں ہے کیا اے 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 گاڑی یہاں ہے رہے ڈھونڈ ڈاکٹر 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 مل گئی ڈاکٹر اس بیگ میں تھی ڈاکٹر جلدی جلدی دیجئے اس بھگوان نے یہ ڈوز یہی پہ رکھا تھا گاڑی میں چڑھتے وقت میں نے اسے دیکھا تھا مجھے لگا کوئی کھانے کی چیزیں میں نے دھیان نہیں دیا سر اسی کے لیے اتنے پیسے خرچ کیا آپ نے ایک تھیلے میں ایک کروڑ کے حساب سے پچاس کروڑ نکل گئے اپنی لائف کے کریئر میں کبھی اتنا کاؤسلی انجیکشن میں نے نہیں دیکھا تھا سر یہ تو ایک دینیز کا ورلڈ ریکارڈ ہو سکتا ہے اے اے جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے نہیں نہیں سر ارے باپکرے پولیس پولیس آگئی مجھے کیا مجھے کیا پکڑا ہے تنہے پہلے اپنا بیک چیک کر لے چیک کر لے کیسا ہے اس دن تنہیں لوری کو اوپر سے چیک کرنے کو گا پر کیا کروں ڈیوٹی کا مام لائنا اسی لئے تھوڑا اندر بھی ہارٹ ڈالا یہ ملی ہے یہ سب تیرا ہی ہے اس لئے تجھے واپس دے رہا ہوں اب تو میرا تیرا حساب چکتا there is no balance at all man اے تُو پولیس والا ہے یا گنڈا میں دونوں ہوں میرے بدن میں کھولتا کھون گنڈے کا ہے اور میری ہر ایک ساس پولیس کی میں تو پککا سیبن اکلاک بلیڈ ہوں ورما شیو بھی کرتا ہوں شیو بھی بگاڑتا ہوں مجھے وردی پہنانے والے آدمی نے ایک بات بتائی تھی پہلا موقع نیای کو دو اور وہ مس ہو جائے تو سیکنڈ چانس تُو خود لے لے آج کے بعد تجھے خاموش رہنا ہے گیم کھیل کے اگر باہر آ گیا تو باد میں نہ اندر رہے گا اور نہ ہی باہر سیدھا نرک جائے گا سوریا بیکے یہی تو میں نہیں چاہتا ہوں آپ لوگ ہار پہنانے کی عادت ڈالتے ہو اور ان کی چربی چٹتی ہے بعد میں وہی لوگ تم پر ہاوی ہو جاتے ہیں اس سے اچھا ہے اس ہار کو باندھنے والے دھاگے کو نکال کر اس کی رسی بناو اور ڈر کو پھانسی دے دو اس کی رسی بیشوریہ کی کیا بات ہے ارے یہ تو مل گئے کیوں سوریا چھے مہینوں کی چھٹی کیا تم کسی ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہو نہیں سر جس بہن کو آج تک ڈھونٹا رہا پتہ چل گیا کی وہ کہاں ہے اس کا مند بدلے اور وہ مجھے بھائی کہہ کے پکارے بس یہی ایک اچھا ہے سر اوکے تمہاری بہن تمہیں ضرور ملے گی all the best thank you سر ہلو ایڈیٹ تمہارا ایڈیٹ بول رہا ہوں میں ویسے سنا ہے تیری ایک بہن بھی ہے اب آیا نا اوٹ پہاڑ کے ڈیچے وہ مر جائے گی تو تو خیل لے گا all ready میرے شکاری اس ڈھونٹے نکل گئے ہیں نہیں برما کیوں نہیں بیٹا کیوں نہیں کیسے تُو نے مجھے ڈر آیا لیسے ہی تیرے چہرے پر ڈر دیکھنا چاہتا ہوں میں تیری بہن کی سندگی کو برپات کرنے جا رہا ہوں اور ہاں آئی بہن تو ایک جان دو بدن ہوتے ہیں نا سو وہ مرے گی تو تو اپنے آپ مر جائے گا بچا سکتا ہے تو بچا لے اتنے سالوں کے بعد ویدیا کے پاس لوٹ آیا مگر ساتھ میں موت بھی لے کر آ گیا اس کے موں سے بھائی کا شبد سننے کی قسمت بھی نہیں ہے میری اب اگر مجھے کچھ چاہیے تو اس کے بھائی کہلانے کا حق نہیں اسے بچانے کا حق مسٹر سوریا پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے آپ چاہے تو مل سکتے ہیں چھوٹی سے عمر میں میرا اپنا سب کچھ میرا بڑا بھائی میرا ہاتھ چھوڑ کر کہیں چلا گیا آج بھی موتیں نیاد کر کے روتی ہوں مگر کوئی بھی رشتہ نہ ہونے کے بھاوچو آپ نے اپنی جان کی بازی لگا کر مجھے بچا لیا آپ کو یہ ایسا ہے کیسے تو کام گئے یہ تو بہت ہی آسان ہے نا بس تم ایک بار مسکرہ دو ہسو یس اتر گیا احسان اتنا ہی تھا میرا احسان چلو تمہارے لیے میں نے ایک سیو چکے ٹھونٹ رکھی ہے یہیں پر بھائی اجائے بھائی کو اجائے بھائی کو اس نے مار ڈالا تھا اجائے کی چیکیں مجھے آس تک سنائے دیتی ہیں بھائی اس کی بہن کو ہاتھ تو لگاؤ تب تمہیں پتا چلے گا وہ تو صرف اپنی بہن کی خاطر زندہ ہے اگر اسے پتا چل گیا کہ تم ست جل کے باہر آ چکے ہو تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا اور مجھے بھی نہیں چھوڑے گا سمجھ کے میں مرنا نہیں چاہتا میں جا رہا ہوں تم میں سے کسے زندہ رہنا ہے بناو کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے مارنے کی ہمت رکھتا ہے وہ ہی زندہ بچے گا یہاں شویتا زرہ تم ویدیا کا خیال رکھنا میں جا کر دوائیاں لے آتا ہوں اکی تمہیں اور بھی کچھ چاہیے کیا بینا مانگے اتنا کچھ دے دیا تم نے بس ایک اور ایک اور بات مانوگے میری لیکن سن کر نہ تو نہیں کروگے آئندہ کبھی یہ گلتی نہیں کروں گا کھاو میری قسم تمہاری قسم کیا تم شویتا کو اپنا سکتے ہو سچ کہوں تو یہ بہت اچھی لڑکی ہے اور یہ تم سے بہت پیار کرتی ہے پلیز میری بات مانوگے نا اگر میں نے اس سے شادی کی تو تم خوش رہوگی نا انڈر ورلڈ کے موڈ بھیڑ میں اے سی پی سوریا کے ہتھیا زیادہ جانکاری کے لیے ان کے رشتے دار ان نمبروں پر کال کر سکتے ہیں نائن ڈبل ایچ سک زیرو ڈبل ایچ سی ون سی ون سی ون ری ہلو سچے سٹار ہے رہے تو کیا کریز ہے کیا فین فالوئنگ ہے تیری با 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 یہاں ایک مہینہ ہوا ہے اور تو تو سپرسٹار بن گیا رہے تیری موت کی خبر سنتے ہی پولیس والے سٹوڈینٹ آم چنتا وہ کون تھی تیری گل فرینڈ فون پہ فون آئے آخر میرا پلان سکسے سکتا تجھے مارنے کا اتھیار مجھے مل گیا آپ پتا چلا نہ کی میرے پاس کون ہے تیری بہن مدھیا میں تجھے بارہ منٹ کا وقت دے گا صحیح وقت پہ پہنچ گیا تو تیری لاش تیری بہن کو دے دوں گا اور تیر لگائی تو تیری بہن کی لاش تجھے دے دوں گا سب اس ساب برابر ہوگا سمجھا سمجھا کی نئی ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں اس کی کردن کاٹ دوں گا اچھو پیچھاٹو دیکھو اسے دیکھو کیسے پیچھے اٹ رہا ہے دیکھو ڈر گیا دیکھو کیسے ڈر گیا اے ورما جھگڑا جو بھی ہے وہ تیرا میرا ہے ویدیا کو چھوڑ دے اے تجھے جو اکھالنا اکھال لے لیکن اس کا کھیل ختم ہوکے رہے گا اے وہ بے قصور ہے اس نے تیرا کبھی کچھ نہیں بگڑا تُو چاہے تو مجھے باہر ڈال لیکن اس کو چھوڑ دے پلیز چھوڑ دے اسے اے تُو کہتا تھا نا تیرے بدن میں چاہے جتنی گولیاں اتار دوں تیرے آنکھوں میں ڈر نہیں آئے گا اب کیا دکھ رہا ہے بول کیا اے ڈر پوک سوریا کہاں ہے تیری ہمات تُو بینا کارتوس کی بندوق ہے بیکار ہو گیا ہے تُو آپ تو ایک معمولی پولس والا ہے اے گاٹا لو اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو اسے میری سوریا کو کچھ منت کرو جو ابھی ہوا اس کی وجہ میں ہوں اس بیچان کا مجھ سے کوئی سمبند نہیں ہے چھوڑ دیجئے ان کو پلیز کیا کہاں اس کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے تیرا کیا رہ سوریا تُو نے اسے بتایا نہیں کہ تُو اس کا بھائی ہے اے مزا کیسے آئے گا رہے اے اے مدیا یہ تیرا بھائی ہے بھائی یہی تجھے بچپن میں چھوڑ کے بھاگیا تھا یہی ہے وہ یہی ہے جسے ڈھونڈنے میں تُو نے سندگی نکل دی یہ بہن پہ چاند دیتا ہے روی تو تجھے بچانے کے لیے اپنی چاند دینے کے لیے آ گیا بہت پڑا دیوکوک ہے یہ اے ہندوستان ایکسپریس مارنے سے پہلے اسے بھی مرتا ہوا دیکھ جا میں ایک کیسے گردن کا کس کی جان لیتا ہوں یہ بھی دیکھتا جا اے اس رات کو اپنی بہن کو ایک روٹی نہیں کھلا پایا تھا اس لیے بس ایک جھوٹ بول دیا تھا میں نے تو پندرہ سال تک اس سے دور رہنا پڑا آج میرے اس شریر سے بہنے والا کھون کا ایک ایک کترہ اس سے معافی باغ رہا ہے مجھے جیسے مارنا ہے مار دے لیکن اس کے شریر پر اگر ایک بھی کھڑ ہو جائی تو یاد رکھ اے برما دوبارہ جنم لینے سے پہلے تو کام اٹھے گا ایسا حال کر دوں گا تیرا رسی جل گئی اے ٹھن نہیں گئی اے کالے رسی جل گئی اے ٹھن نہیں رسی جل گئی اے ٹھن نہیں بھائیہ نہیں میرے خاتے جار مت دو چھوٹی سی عمرے سے ہی میری بھالائی کرنے کے لیے تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے اب بہت ہو گیا بھائیہ اگر زندہ رہیں گے تو ہم دونوں ساتھ رہیں گے بھائیہ مرے گے بھی تو دونوں ایک ساتھ مریں گے مجھے دونوں منظور ہے ابھی اسی وقت فیصلہ کر لو بھائیہ 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 بھائیے بھائیہ بھائیگ موسیقی ای جو تُو نے مری آنکھ میں دیکھا تھا وہ چار نہیں تھا میری پہل کا پیار تھا موسیقی دیکھا رہا ویدیا تو ہم چلتے ہیں انکر ٹھیک ہے بیٹا ہمیں بھول مات جانا سکھی رہنا ایک اور سیٹ کھالی ہے ہاں ارے میں نے کہا ایک اور سیٹ کھالی ہے میں کچھ سمجھے نہیں اوہ فورٹ ٹیوب لائن تم نہیں آوگے کیا بھائیا بھلا رہے ہیں اوہ گار میں نے اپنے سوٹ کے سپیک نہیں کیا ایک 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 سنو تیرا سامان میں نے ہی پیک کر دیا ہے یہ لو thank you thank you so much jimson sir this is my small gift for you توجے بھی بتا دیا hey کمینے ممی ممی تیرہی ممئنی ممی تیرہی تیرہی موسیقی